جو بڑھانا چاہے اور بڑھانا چاہے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہے گورو فکر کیا کریں نبی اللہ علیہ السلام کے پاس ہے کہ بندہ ہے کہہ لگا اللہ کے نبی اللہ علیہ السلام کو نصیت کرو فرمایا اذکر موتہ کفی صلاتے کا نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیئے بھی گورو فکر کیا کرو کہ تُو نے قبر میں چلے جانا ہے قرآنِ بھاگ بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کہہی فرمایا لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ کہ یہ سارے خیر کے خزانے معرفت کے خزانے سکون کے خزانے ایمان کی لذت کے خزانے انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں یہ جو ہے نا جلدی والا ذین آئی چلائی والا ذین رکنا نہ غور نہ کرنا اس سے بڑی خرابی آتی اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے کیا ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں غور ہی نہیں کیا مثال کے طور پر میں ایک مٹ آپ سے بات کرتا ہوں مجھے بتائیں اگر بندہ اس بات پر غور کرے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے مجھے جوانی دی ہے مجھے سید دی ہے کیا ہے جو میرے پاس ہونا چاہیے اور میرے اللہ نے مجھے نہیں دیا پھر میں کس موں سے اللہ کی بغاوت کرتا ہوں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں بغ ربندہ غور کرنے تو کبھی بھی وہ سنت سے موں نہیں پھیر سکتا راتوں کو امت کے لئے روتے تھے استغفار کرتے تھے دندان شہید کروائے کون سا صدمہ ہے جو رسول بھاقی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے نہیں اٹھایا اور واللہ میں غالباً بخاری کی رویت پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی آپ نے فرمایا کہاں سے آبا میں حوزے کوسر پہ تمہارا انتظار کروں گا مجھے بڑی قابل توجہ دیت اور اگلا ٹکڑا دیکھیں کیسا ہے آپ نے فرمایا میں حوزے کوسر پہ تمہارا انتظار کروں گا آتے آتے کہیں دیر نہ کر دینا والا تصویدو وجہی اور کل قیامت والے دن تمہاری وجہ سے مجھے شرمدگی نہ اٹھانی پڑے میرا خوف کہہ لیں مجھے اجازت نہیں دیرہا کہ والا تصویدو وجہی کا میں اردو میں صحیح ترجمہ کروں آپ نے کہیں تمہاری وجہ سے میرا چیرہ قیامت والے دن مرجانا جائے سیاہ نہ ہو جائے تمہاری وجہ سے تو جو اتنا غمخار پیغمبر ہے جو اتنا میربان اللہ ہے اگر بندہ غور و فکر کرے تو اس کی بغامت کر سکتا ہے پھر میں کہتا ہوں بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے اگر ابھی میں مر گیا تو میں پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں آپ کے فیصلہ واد میں درجلوں لوگ ایسے مر گئے ہیں جو سود چھوڑ کے گئے ہیں جو رشوت چھوڑ کے گئے ہیں جو گھروں میں گاڑیاں چھوڑ کے گئے ہیں جو گھروں میں وی سی آر ٹی وی چھوڑ کے گئے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا کما گئے ہیں لانت دنیا اور آخرت یہ ایک سوال اپنے کو ہما وقت کرتے رہے ہیں کہ آج مر گیا تو پیچھے میں نے کیا چھوڑا اور ساتھ میں کیا لے کر جا رہا ہوں اور یقین کریں ہم رمضان مبارک میں سارا سارا قرآن سنتے ہیں لیکن جیسے تبدیلی آنی چاہیے وہ نہیں آتی جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَائِتَهُ تَرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشِيَتِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْفَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے میرے حبیب علیہ السلام اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے در کی وجہ سے دب جاتے اور ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے لیکن دیکھ لیں انسان کی چھاتی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پورے کا پورا قرآن سنتا ہے جھوٹ نہیں چھوڑتا سود نہیں چھوڑتا ظلم نہیں چھوڑتا بغیرتی فاشی نہیں چھوڑتا اللہ کہتے ہیں یہ قرآن اگر میں پہاڑوں پہ نازل کر دیتا پھٹ جاتے پہاڑ تو میرے پیارے بھائیو اس وقت امت مسلمہ کے احلات بھی آپ کے سامنے ہیں ملک کی سیاست بھی آپ کے سامنے اور یہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے کیسے نکلتے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے اور اگر غورو فکر کرو تو آپ کے پتہ سب سے بڑے مجرم کون ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شاید کو یوٹیوب پر بھی سن لیں اس وقت پاکستان کے ملک پاکستان کے ہم پاکستانیوں مسلمانوں کے سب سے بڑے مجرم ہیں یہ گلوکار اداکار فنکار ٹانسر پروڈیوسر ازرات ان لوگوں نے آپ کی جوان بچیوں کا جو ستیہ ناس کر دیا اور آپ کے جوان بچوں کو جیسے انہوں نے جگتباد اور بغیرت اور بےہیہ بنا دیا ہے اسلامی لائبریڈی سے توڑ دیا ہے مدرسے اور مسجد اور مولوی کے خلاف کر دیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی قسم ان کی چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہے کہ ان بدبختوں کو یاد و فلف اور توبو کروائی جائے یا کم مز کم ان کو سلاکھوں کے بیچے بند کیا جائے یہ پانچ دس پندرہ سال میں یہ تھیٹروں والوں نے آپ کی نسل کا جو نقصان کر دیا نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے حیصل صاحب میں آٹھ سال کے بچے کو دیکھتا ہوں اللہ کی قسم اپنے بزرگ کو جگتے مارتا ہے گندی جگتے مارتا ہے اپنے باپ کو تو میں مختصر حصل میں کسی تیاری میں نہیں بیٹھا ہوا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ترابی بھی پڑھو ترابی بھی پڑھاؤ سہیتے بھی کرو تصویح بھی پھیرو لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرو کہ معاشرے میں بہتری کیسے آ سکتی ہے میری وجہ سے اللہ کے دین کو عزت کیسے مل سکتی ہے بس یہ غور و فکر کرو کہ میرے پیسے سے میری جوانی سے میری چودر سے میری بہادری سے اللہ کے گھر کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے نوجوان نسل کا کیا فیدہ ہو سکتا ہے دیندار بندے کو کیا خیر مل سکتی ہے میری وجہ سے غور و فکر یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے میں صرف آپ کو دو حدیثیں سنتا ہوں آپ نے ذرا ان حدیثوں پر غور کرنا ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لائبریری کا افتتا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بندے کو موت آتی ہے اور اس کی میت لوگ اپنے کندوں پر اٹھا لیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ نیک ہو نمازی ہو حلال کھانے والا ہو تو وہ کہتا ہے قد مونی قد مونی مجھے جلدی آگے لے کر جاؤ مجھے جلدی آگے لے کر جاؤ تو فرمایا پھر وہ کہتا ہے اینہ تظہبون اور ظالموں مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوں یہ میں نے بھی کہنا ہے یا آپ نے بھی کہنا ہے یہ مجھے ابھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے قد مونی قد مونی کہنا ہے یا میں نے یہ کہنا ہے کہ اینہ تظہبون کہاں لے کر جا رہے ہوں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی آواز تم سن لو نا تو تمہاری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں غشی کھا کر زمین پہ گر جاؤ بھئی یہ ساری باتیں سچی ہیں یہ بخاری شریف غالباً پڑھ کے سنا رہا ہوں ایک حدیث پر اگر بندہ غور کر لینا تو اس کی بد اخلاقی اور بد عمالی کی ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں آپ کو کہ موردی سناتا ہوں فرمایا اِذَا مَا تَعَدُكُمْ اُرِدَ عَلَيْهِ مَقَدُهُ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِحِ وَإِن کَانَ مِنْ أَحْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَحْلِ الْجَنَّةِ وَإِن کَانَ مِنْ أَحْلِ الْنَارِ فَمِنْ أَحْلِ الْنَارِ جب تم میں سے کوئی بندہ مر جاتا ہے نا مت سمجھو کہ ہم اس کو ٹوئے میں رکھائے ہیں قبر میں رکھائے ہیں فرمایا جب اس کو قبر میں رکھیا جاتے ہو تو ہر بندے پر اس کا جنت کا ٹھکانہ صبح بھی پیش کیا جاتا ہے شام بھی پیش کیا جاتا ہے اگر وہ شریف آدمی ہو با کردار ہو با اخلاق ہو نمازی ہو تو فرمایا جو جنت اس کو ملے گی وہ جنت صبح بھی اس پر قبر میں پیش کی جاتی ہے شام کو بھی پیش کی جاتی ہے اور فرمایا اگر حرام خور ہو ظالم ہو فہاشی پسند ہو بے نماز مشرق بے دین ہو تو فرمایا اس کا جو جہنم میں ٹھکانہ ہوتا ہے نا آگ کا وہ صبح بھی اس پر پیش کیا جاتا ہے شام کو بھی پیش کیا جاتا ہے مجھے آپ بتائیں کیا یہ دو حدیثیں سن لینے کے بعد بھی کوئی بندہ غفلت سے زندگی گزار سکتا ہے تو میرے بیارے بھائیو سارے کا سارا قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پر غور کے اور نہیں کرتے تالے پڑ گئے ہیں تمہارے دلوں پر کتاب ان انزلنا ہو علی کا مبارک اللہ کہتے ہیں یہ محفل اس نقرات کرانے کے لئے تو میں نے قرآن نہیں نازل کیا کہ کانوں میں عملی دے لو اور لال پیلے ہو جاؤ اس لئے تو میں نے قرآن نہیں اتارا قرآن تو میں نے اس لئے اتارا ہے کہ اس کے معنوں پر غور کرو غورو فکر کرو کہ مجھے قرآن کیا کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے کتنا میں نے عمل کر لیا ہے کتنا میرا عمل باقی ہے کہاں میں کھڑا ہوں کتنی میری عمر ہے کتنا وقت میرے پاس رہ گیا ٹھیک ہے قرآن کو آپ حسن سے بھی پڑے خوبصورتی سے بھی پڑے لیکن یہ اصل مقصد نہیں قرآن کے نزول کا میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کو درہ کھل کے بتا دیتا ہوں کہ میں کسی غیر ملک سے قرآن کو بلا کے اپنے گھر میں محفل کرات کروالوں توجہ سے سنیں یہ آپ کروالیں اور میں سنوں آپ سنالیں اور ہم نے قرآن کی خدمت کا عقدا کر دیا اللہ کی قسم اس سے بڑا دھوکہ ہی کوئی نہیں آپ کو بتا ہے قرآن شریف کا سب سے بہترین کاری کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن با کا سب سے بہترین کاری وہ ہے جب وہ قرآن شریف پڑتا ہے تو یخش اللہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اس کا کلجہ پھٹ جاتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ بَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا فرمایا بیوکوف ہیں اللہ کہتا ہے وہ بندہ بیوکوف ہے جو میرے قرآن پر غور نہیں کرتا یہ کل جمعیرات کا دن تھا کل میں نے قرآن پر غور کیا ہے اگر میں نے نہیں کیا تو بیوکوفی میں دن گزار دیا ہے بدھ کا دن جو گزرا ہے میں نے کسی قرآن کی ایک آیت پر غور کیا ہے اگر نہیں کیا تو قرآن کہتا ہے بیوکوفی میں دن گزار دیا ہے فرمایا اکلمند بندہ وہ ہے جو قرآن پہ غور کرتا ہے تخلیقی کائنات پہ غور کرتا ہے اپنے انجام پہ غور کرتا ہے یہ اکلمند انسان ہے پیسے روپیہ والا اکلمند نہیں ہے کوئی کہیں میرے پاس اتنے پلات ہے کوئی کہیں میرے پاس اتنی پیلیاں ہیں کوئی کہیں میرے پاس اتنے کارخانے ہیں یہ کوئی اکلمندی نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں یہ ساری باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مسجد کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے انتظامیہ کا بہت بڑا احسان ہے حضرت شیعہ کاری عبدالمنان زاہد صاحب دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت ایمان اور توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے حضرت کاری صاحب کی سرپرستی میں انتظامیہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا الحمدللہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ہماری مسجد میں آج سے باز آفتہ طور پر لائبریری کا افتتاح ہو رہا ہے جو اثر سے لے کے تو مغرب تک باز آفتہ اوپن رہے گی عبدالرہ دس منٹ کے لیے لیبریری میں بیٹھے کو تفسیر پڑے کو حدیث پڑے کو سیرت پڑے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے یہ تو باز آفتہ ٹائمیگ ہے اور اگر آپ میں سے کوئی بائی کوئی تفسیر کی کتاب کو حدیث کی کتاب گھر میں لے کر جانا چاہے تو دو تین چار دن کے لیے وہ گھر میں بھی لے جا سکتا ہے اور اگر آپ میں سے کچھ سنجیدہ بائیے سمجھتے ہیں شیخ صاحب ہم بعد العشاء یا بعد المغرب آتے ہیں ہمیں دس منٹ لائبریری میں ملنے چاہیے تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی موقع دیں گے تو میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے بائیوں یہ جو یہاں پر لائبریری بنی ہے نا یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ورنہ میں نے صحیح حدیثوں میں پڑھا ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سے آبا ہے نا وہ ایک ایک حدیث کی خاطر دو دو مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ایو بن ساری کے بارہ میں میں نے صحیح سنتوں کے ساتھ پڑھا ہے کہ صرف ایک حدیث کے لیے مدینے سے شام کا سفر کیا اور مدینے سے مصر کا سفر کیا تو آپ تمام بائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ عصر سے لے کے مغرب تک وقت نکالے اگر گار بچے آ جاتے ہیں دس منٹ ان کو یہاں بر بٹھائیں اور آخر میں میں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ یار کچھ غورو فکر کر کے نا کوئی نتیجہ اپنی اولاد کو دے کر جائے فکری طور پر اپنے بچوں کو غلام بنا آکے جانا معاش کا غلام بنا آکے جانا جے کماؤ گے نہیں تھے کھاؤ گے کی تھے ہمہ وقت پیٹ جیب پیسہ روپیہ اور بربادی ہے اس وقت مار کا بڑا گرم ہے باطل کے ساتھ شیطان کے ساتھ اللہ کی قسم اپنے جوان بچے بتیجے بھانجے کھڑے کرو اللہ کے دین کے لیے میں نے بیس پچی سال جتنا دین پڑا پڑا ہے بیس پچی ممالک میں جتنا میں پھرا ہوں آج میں آپ کو اپنی پوری زندگی کے غورو فکر کا ایک خلاصہ بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھے نا تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے بڑا عظیم انسان وہ ہے جو خود بھی باعمل ہے اور دین کی بات کرتے ہیں اور اس کے بچے بھی باعمل ہیں اور وہ دین کی بات کرتے ہیں دین کی بات کرنے کے لیے اس جامعہ سلفیہ جانا کوئی ضروری نہیں تعلیمات اسلامیہ جانا کوئی ضروری نہیں دار القرآن جانا کوئی ضروری نہیں وہاں لائی برج میں دس منٹ بیٹھو ایک دیس پڑھو ریاض و سالح ان سے مشکات المصابی سے ٹھیک ہے تو اگلے دن وہ بیان کر دو انشاءاللہ کل قیامت والدین اللہ تعالیٰ آپ کو علماء سے اٹھائے گا اور اس کی عمر کی بھی کوئی قیاد نہیں میں نے حاجی صاحب قرآن کے ایک بہت بڑے امام ہے امام علی بن حمزہ القسائی رحمہ اللہ ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ چالیس سال تک وہ بکریاں چرواتے تھے اچھا ایک دن وہ بکریاں چروار رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے تو ایک ماں پڑھے بچے کو کہہ نہیں تھی ہو انسان بن لے ہو منزلی یاد کر لے ہو پڑھ لکھ لے ورنہ تیری بھی زندگی اسی طرح برباد ہو جائے گی جس طرح اس بکریوں کے چرواہے کی زندگی برباد ہے حضرت علی حمزہ قسائی رہاں دے ہیں میرے تھے سینے تھے پھر ساٹھ لگی میں تھے آکھا وہ تو زندگی ہوئی انہی برباد کر لی کہتے ہیں پھر چالیس سال کی عمر میں میں نے قرآن علم القرآن کو پڑھنا شروع کیا قرآن سیکھنا شروع کیا لغت عربی زبان میں نے چاریس سال کی عمر میں میں نے پڑھنا شروع کی اور اگر آپ کو یہ ان کی سیرت پسند آ جائے نا پھر آپ نے سب نے بول کر محبس سبحان اللہ کہنی ہے پہلے اگلا جملہ مجھ سے سننا جب ستر سال کی عمر میں یہ فوت ہوئے تھے نا تو اللہ کی قسم یہ قرآن کے بھی سب سے بڑے امام تھے اور عربی زبان کے بھی سب سے بڑے امام تھے کنی عمر ہے تو آڑی پہنٹالیس سال ہے آج ہو لے پر ریچھے نہیں آسا گئے لے جو دو کتاب موت ہو اور یار یہ کتنا نام سلتے ہو صححہ الالبانی ہو حسنہ الالبانی ہو اس کو امام البانی نے صحیح کہا اس کو امام البانی نے حسن کہا امام البانی جہاں گیا ہے دمشق میں وہاں ان کی لائبریری میں گیا ہوں فلسطین جامعہ ان کے پاس گیا ہوں یقین کریں میں ان کے تلامزہ سے ملاؤں میں حران ہو گیا انہوں نے مجھے بتایا شیخ صاحب امام البانی رحمہ اللہ بتی سال کی عمر ہو چکی تھی تو گڑییں ٹھیک کرتے تھے گڑی سازتے بتی سال کی عمر میں انہوں نے دین پڑھنا شروع کیا ہے اور جب ان کا جنازہ اٹھا تھا تو ان کو لقب پتہ کیا ملا تھا امیر المومنین فی الحدیث یہ کس نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ پچپنٹ سال کے اور سٹھ سال کے ہو گیا پڑھنا حرام ہو گیا یہی تو پڑھنے کی عمر ہے اور آپ مولانا سے فتوہ لے سکتے ہیں میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں فتوہ شیخ صاحب دیں گے نفلی عبادت سے یہ پڑھنا پڑھانا یہ ہزار درجہ زیادہ بہتر عبادت ہے ایک بندہ صرف نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے اور ایک بندہ اللہ کا دین پڑھتا ہے اس پہ غور و فکر کرتا ہے پھر وہ آگے بیان کرتا ہے اس کے درجے کو کوئی پہنچ ہی لکھتا ہے اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ کرنی یہ بھی میں نے خلاصہ نکال لیا ہے اپنی زندگی میں واللہ پڑھ لے کر تجربہ کر کے کہ جس بندے کی دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہے نا اس بندے کو اللہ دنیا کی بھی عزت دیتا ہے اور آخرت کی بھی عزت دیتا ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کبھی جگتباز غیر سنجیدہ بندہ اپنا دوست نہیں بنانا ورنہ آپ کا ستیا ناس کرتے گا شیخ صاحب میں بڑے بڑے جاہل نوجوانوں کو دیکھا ہے جاہل نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کی دوستی شریف جوانوں کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ جاہل گرانے کا بچہ تھا وہ بچہ بھی تحجد گزار بند گیا اور اس بچے کی وجہ سے سارے گرانے نے عقیدہ تو ایدو سنت قبول کر لیا اور میں ایسے ایسے دیندار گرانوں کو جانتا ہوں مولوی صاحب کے بچے ہیں حاجی صاحب کے بچے ہیں چوی گھنٹے وہ بچارے مسجدوں میں گزارنے والے لوگ ہیں لیکن یقین کریں ان کی بچوں کی دوستی اوارہ لوگوں سے ہوئی ان کی بیٹیوں کی دوستی اوارہ سیلیوں سے ہوئی ساری نسل کا بیڑا گھر کو گیا تو میرے بیارے بھائیو دیکھیں ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کتنے ہمارے پیارے نمازی یہاں سے چلے گئے تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ جو ذمہ داری ہم پر آئی ہے نا اللہ تعالی ہمیں مل جل کر یہ نبانے کی توفیق اتا فرمائے یہ نہ سوچا کریں میرا نام انتظامیہ میں نہیں ہے نہیں آپ سارے مسجد کے خادم ہیں ادھر دیکھیں ہم نوکر ہیں اللہ کے گھر کے اللہ کے گھر کی نوکری یہ وزارت ہے آپ آئیں صفائی کریں آپ آئیں وقت میں بیٹھیں لیبریو یہ آپ کا اپنا گھر ہے ساری برکتیں یہاں ہیں یہاں سے رستے جنت الفردوس کو جاتے ہیں اور غور و فکر کریں یہ آج کا میرا موضوع ہے پڑھیں کئی لوگ پڑھتے ہیں ڈگری لینے کے لیے کوئی فیدہ نہیں بس اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یہ میں نے آیت پڑھی ہے اللہ نے کیا کہا ہے میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے اتنی سی بات ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اگر کسی بندے نے بخاری شریف کی اس حدیث پر غور کیا ہو تو مجھے بتائیں وہ بین کا حق مار سکتا ہے وہ فراد کر سکتا ہے وہ حرام کھا سکتا ہے وہ رشوت کھا سکتا ہے وہ سود کھا سکتا ہے جس نے اس حدیث پر غور کیا اور رسول پا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اس نے بکری چوری کی ہوگی بکری اس کے کندوں پہ ہوگی وہ چیخ رہی ہوگی کسی نے اونٹ اٹھایا ہوگا قیامت والے دن پوری خلق کے سامنے اونٹ اس کے کندوں پہ ہوگا اور وہ چیخ رہا ہوگا گائے اٹھائی ہوگی گائے اس کے کندوں پر ہوگی اور وہ چیخ رہا ہوگا ساری خدائی کے سامنے وہ بندہ زلیل دورہ ہوگا اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ بندہ مجھے کہے گا اگتنی یا رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم میرا دے بیڑا گرک ہو گیا اللہ کے رسول میری کچھ مدد کرو پیڑا پاس گیا جائے اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر انہوں کیامت دینے کہاں گا نا بچیا نا ہون میں تیری نہیں مدد کر ساکتا دنیا تے ساری چیزیں تینوں میں کھول کھول کے دس کے آئے کہ آش اے حلالی آش اے حرامی او دوں تو اکھاں بند رکھی ہیں تھے او دوں تو اپنا بیڑا گرک کی تا ہے اے جڑا نتیجہ بولے ہیں نا تیریاں غفل تاں دی بلیاتیں بولے ہیں اور میں نہیں تیرے کم آسکتا مجھے بتائیں جس بندے کے اندر یہ حدیث اتری ہو وہ حرام کو مو مار سکتا ہے اور یہ جو میں نے آخر شروع میں آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنیں پھر انشاءاللہ آپ کو لائبریری وزٹ کرواتے ہیں یہ سورہ ملک ہے انتیس میں پا رہا ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں صرف ترجمہ سن لیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّئِرِ یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے نا ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ جہنم میں کیوں آئے ہوئے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا کسی مولوی نے کسی نبی نے کسے اچھے بندے نے کوئی اچھائی والی بات نہیں بتائی تھی وہ کہیں گے وہ کہیں گے جی سمجھانے والے بھی آئے تھے بتانے والے بھی آئے تھے برپرابلم یہ تھا توجہ کرنا کہ ہم نے سن سنا کر کبھی غور و فکر نہیں کیا تھا وہ تو سی تھی اللہ تعالی شکر دا کرو کہ درس ان داد بیع جان دیو کہ کئی تھی انہیں بیزی نے انہوں دین دی ایک گل سنن دیوی تفیق نہیں اللہ دی قسمے رابدہ شکر دا کرو کہ تسی بیع جان دیو اب گسانہ کرے ہو چلو ویسے ایک بات کرتا ہوں یہ جو فوراں بھاگ جاتے ہیں فجر کے وقت یا درس کے وقت یا محفل اقراط کے بتائیں اللہ معاف کرے گھر میں آگ لگی ہوتی ہے جو انہیں بچانی ہوتی ہے بس وہ ایک وٹس اپ ہے وہ ایک فیس بوک ہے وہ ایک شیطانی بوک ہے جس کے بغیر گزارہ نہیں بھئی ہم نے رات کی طریقیوں میں انگریز کی بوک نہیں کھول نہیں ہم نے اللہ کی بوک کھول نہیں ہے میں نے صبح بھی درس میں آپ کو کہا اس سے بڑی محرومی تھوڑی ہے کہ مجھے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا اور میں پنتاری سال کا ہوئے ہوں قرآن پا کے تیس میں فارے میں کتنی صورتیں ہیں سنتیس کم از کم کوشش کریں سنتیس صورتوں کا ترجمہ لکھ لیں تو یہاں تفسیر کی کتابیں بھی ہیں حدیث کی کتابیں بھی ہیں بیٹا بیڑی جو فقہ کی کتابیں بھی ہیں اگر آپ میں سے کوئی بائی یہاں کتابیں لا کے رکھنا چاہے کیونکہ ریس صاحب اجاز دیا اگر آپ میں سے کوئی بائی اپنی حلال کمائی میں سے لائبریری میں کچھ رکھنا چاہے احلو مسحلن مرحبا اس کو آپ آباد کریں اور آخر میں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں گے بس ہم نے غور و فکر نہیں کیا تھا غور و فکر کرو کسی نتیجے پہ پہنچو اور جو لوگ جنتوں میں جائیں گے ان کا جواب بھی سن لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غور و فکر کر کے دل میں محبت بری ہماری خشیت پیدا کرتے تھے ہم کل قیامت والے دن ان کو مغفرت بھی عطا کریں گے اور ہم ان کو عجر کبیر بھی عطا کریں گے تو میرے بیارے بھائیوں اس وقت نماز کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ صدقے کے ساتھ ساتھ غور و فکر کریں کہ میری جوان بچی کدھر جا رہی ہے دین کتنا اس نے پڑا ہے صبح کے ذکار پڑتی ہے میرے طرف دیکھیں شام کے ذکار پڑتی ہے میری جوان بچی پندرہ لکھ دا جیسے دے دیتا ہے پندرہ دواما میں یاد ہیں کڑی نو کے نہیں بارہ دے پتر میرا پڑ گیا ہے بارہ دواما میں انو آن دینا تجیدو منو ہے تل کرسی دا ترجمہ نہیں ہے انہوں نے دے پترانوں کے تھوانے تو میرے پیارے بھائیوں یہ لمحہ فکری ہے آپ سے میں نے یہ باتیں اس لیے کیا ہے میں نے یہ پہلی دفعہ ایسی گفتگو کیا ہے اور آپ سے میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اللہ نے آپ کو بہت نوازہ ہوا ہے تو ان چیزوں پر غور کریں بیدار ہو جائیں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں یہ لائبریری ہے اس سلسلے کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں جن بھائیوں نے یہ کوشش کی ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ان کو دین و دنیا آخرت کی سب بھائیاں نصیب فرمائے تو اثر سے مغرب تک کا یہ بازابتہ ٹائم ہے اگر آپ کتاب کوئی لینا چاہے تو آپ گھر میں لے جا بھی سکتے ہیں آپ کتابوں کا وہاں تحفہ دینا چاہے وہ دے بھی سکتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی سنجیتہ بزرگ بھائی کہے کہ فجر کے بعد میں دس منٹ بیٹھ سکتا ہوں یا عشاء کے بعد کوئی دس منٹ بیٹھ سکتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس کو بھی موسٹ ویلکم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تھوڑی سی زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اپنے دین کے لیے کر لینے کی توفیق عطا فرما میں ویسے آپ کو سچی بات آپ نہیں بتا دیتا ہوں غزہ فلسطین کے لیے دعا کریں یہ جب سے فلسطین میں بچوں کے ساتھ جو وہاں اللہ کی قسم ہے جینے کو دیلی نہیں کرتا یہ بغیرتی والی زندگی لگتی ہے جوان سڑھیاں تھی جوان بچے انہوں نے گجر مولی دی ترے کٹ کے رکھ دیتے واللہ بڑا اوپرہ سا لگ رہا ہے یہ جینہ وہ شیخ صاحب ایک شیخ فلسطینی وَقَانَ يَخْتُبُ وَيَقُولُ جمعہ پڑھا رہا ہے سندھے جمعہ پڑھانے 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 پتا کیا انہوں نے انہوں نے میری آدھ گھنٹے کی گفتگو آپ پر کیا اثر کرے گی اتنے ہزار بچے شہید ہو گئے لاکھوں زخمی ہو گئے لاکھوں دربدار ہو گئے آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا میری آدھ گھنٹے کی تقریر کیا کرے گی لوگ کنا نیر مارے یہ ہوتی نے عظیم بس ایک دجھے دیا عزتان دے ویری ایک دجھے نو گرانا کیمے میں زلیل کیمے کرنا ہے ہم ملک دی سیاست ہے ہم مسلمان دی سیاست ہے وہ جڑا مرضی جتے جڑا مرضی ہرے پر کام انسانیت اندر رہو مسلمانی اندر زبان کھولنے لگے کو جہی آ کرو تو سی مسلمان ہو اما اندر ندسوہ سیاست داننا دی جو زبان وندی ہو ہم مسلمانی آڑی زبان ہیں یعنی یہودین ایک بڑے سسٹم دے تیت سیاست چھوی ٹوڑییاں تو میرے الوے کے بولو مذہب چھوی ٹوڑی چکڑ کے راکھ دیا یعنی دین ہمیں بری طرح چلو یار ان بچوں کو بچانے جو ہمارے ٹاؤن میں رہتے ہیں تو اس کے لئے کرنے والے یہی کام ہیں جو عبداللہ مسجد کی انتظامیہ نے کیے ہیں اور یہاں پر اگر میں حضرت کاری نوید الحسن لکوی صاحب رحمہ اللہ کو یاد نہ کروں تو یہ نائنصافی ہوگی اللہ تعالی حضرت کاری صاحب کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے وہ بھائی بیٹھیوں میں ان کے والد کے نام تو مجھے یاد نہیں اللہ تعالی ان کے والد کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے اور ہماری مسجد کے جتنے نمازی ہیں اللہ جنت میں عالی مقام عطا فرمائے تو انشاءاللہ آپ لائبریری سے استفادہ کریں گے نا انشاءاللہ وقت دیں گے نا انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ بچوں کو بھی بباندھ بنائیں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں یہاں سے کتاب لے جائیں تفسیر کی اس میں ہے سورت الحجرات گھر میں دو بیٹی ہے نا آپ دونوں بیٹی کو کہیں کہ بیٹے آپ کے پاس آٹھ دن کا ٹائم ہے جو میری بیٹی آٹھ دن میں سورت الحجرات کا ترجمہ لے کر مجھے دکھائے گی میں اسے قیمتی سوٹ لے کر دوں گا میں اسے دو ہزار روپی آئے نام دوں گا جو میری بیٹی مجھے سورت الحجرات کا ترجمہ لے کر دکھائے گی میں اسے پانچ سو روپی آئے دوں گا یہاں سے لے جائیں آپ ریاض السالحین اور بیٹی کو کہیں بیٹا یہ جو ہے نا عداب السلام اس میں جو پانچ دیس ہیں جو میری بیٹی مجھے پڑھ کے سنائے گی یا لکھ کے مجھے دکھائے گی میں اسے ہزار روپی آئے دوں گا اپنی نسلوں کو سب سے زیادہ جو قیمتی دینے والی چیز ہے میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا کر دعا کرنے لگا ہوں آخری جملہ سن لیں اور بابا نہیں پیسہ دینے والی چیز کس شیطان نے تماغ میں باٹ ڈال دی گئے بچوں کو پیسہ دے جانا ہے وہ تو پرباد کر دے گا بچوں کو عیاشیاں کریں گے بدماشیاں کریں گے مہنگے مبائر رکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے گزر گزارے کا مکام دے دیا ان کی موٹی موٹی ضرورتیں پوری کریں چھوڑیں زیادہ پیسہ دے کے جانا کوئی کامیابی نہیں ہے کامیابی ہے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھا کے جائیں ریاض و سالحین پڑھا کے جائیں مشکات پڑھا کے جائیں اگر یہ نہیں کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری اس تھوڑی گفتگو میں زیادہ برکت فرماتے اللہ ہم سب کی بخشش فرماتے اور آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں یہ بہت زیادہ پڑھا کریں رستے کھول جائیں گے کوئی تنگی نہیں رہے گی یقین کریں آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھئے آپ چار دن پڑھ کے دیکھیں آپ کہیں یہ ستون چل کے میرے پاس آ جائے اللہ کی قسم آ جائے گا بڑی طاقت ہے اس وظیفے استغفر اللہ اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ جس کے سوا میرا کوئی الان نہیں ہے وہ زندہ ہے وہ قائم ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کاری صاحب سے لکھوا لیں میں ایک دفعہ پھر دوہ را دیتا ہوں استغفر اللہ اللہ لا الہ الا والہی القیوم سات گناہ نبی پاک نے فرمایا بندے کا بیڑا گر کر دیتے ان گناہوں میں ایک گناہ یہ ہے کہ کفر کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو اور کوئی بندہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے تو فرمایا اگر کوئی بندہ میدانے جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگا بھی ہونا اور وہ یہ دعا پڑھ لینا اس تغفر اللہ اللہ لذی لا الہ الا والہی القیوم واتوبہ الہ نبی اللہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں پھر آپ میرے سازر اللہ ابن علیہ میں جائیں بھائی یہ ایک نظر کھلیں کھلیے اللہ ابن علیہ علیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیک یوم الدین یاک نابدو وی ایاک نستائین اللہم سلی علا محمد وعل علی محمد کما سلیت علی آل ابراہیم وعلی علی محمد وعانت الہجوہ للحی القیوم لا الہ اللہ 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 تعالیٰ جتنے پیارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بکشش کر دے اللہ تعالیٰ جتنے پیارے خاندان میں فوت ہو گئے ہیں بکشش کر دے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاہ دے ہمارے بڑے قابل قدر بھائی دوست ہماری مسجد کے امام خطیب خاری عبدالمنان زاہد صاحب حفی اللہ 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 باق غیب سے خزانوں سے اللہ ان کو صحت کامل آج نہ تا فرما اللہ ایسے نوجوان بھائیوں کی ہمیں تیری توہید کے لئے بڑی ضرورت ہے اللہ ان کو آفیت والی لمبی زندگی نصیب فرما صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما اللہ تعالیٰ غیب سے شفاہ کے اسباب پیدا فرما اور بھی نمازی بھائیوں میں سے جو بیمار ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ ان کو شفاہ اتا فرما ایک میں دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہنا اللہ تعالیٰ ہم کو ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ معذوری سے بچانا اللہ تعالیٰ ایکسیڈنٹ سے بچانا اللہ تعالیٰ محتاجی سے بچانا اللہ اولادوں کا بھی محتاج نہ کرنا رشتہ داروں کا بھی محتاج نہ کرنا اللہ ہم نے کوئی نیکی نہیں کی اگر کوئی نیکی کی ہے تو آپ نے ہم سے کروائی ہے اللہ قبول کر لیں ہم نے تو گناہ ہی گناہ کی ہے سر تفاہ اللہ خطاہوں میں گناہوں میں ڈوبے اللہ ہمیں معاف فرما اللہ تعالیٰ ہماری جماعت نے یہ جو بڑی پیاری سی ایک کوشش کی ہے اللہ اس کوشش میں برکت ڈال دے اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈال دے اللہ اس لائبریری کو اس ٹاؤن والوں کے لیے خاص کر اللہ مبارک بنا دے اللہ برکت اور خیر کے سلسلے فرما دے اللہ رمضان کے عمر نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ مسجد نوی کا اتقاف نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ اس سال بیعت اللہ کا عج نصیب فرمانا اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ کا رائی بنا دے اللہ ان میں سے جو پریشان ہے پریشانیاں دور کر دے جن کے پاس روزگار نہیں ہے عزت کا روزگار دے دے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا خزانہ دے دے قرآن کا خزانہ دے دے اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری زندگی میں اور ہمارے مرنے کے بعد ربن اغفر لی والے والے دیہ پڑھنے کی توفیق دے دے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے ہماری اس مسجد کو قیامت کا بات فرما دے اللہ ہمیں اپنے دین کے لئے غور و فکر کرنے کی توفیق تعاف فرما دے ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرات حسن وقنہ عذاب اللہ یا اللہ اسرائیلی یعودیوں کا بیڑا غرق کر دے تواہو برباد کر دے ستیا ناز کر دے کتے اللہ ان پہ مسلط کر دے اللہ ان کے علاقوں کے کیڑے ان پہ مسلط کر دے اور جو ہمارے شہدان ہیں ان کی شہدتیں قبول کر زخمیوں کو اللہ سے اتیاب کر جو بے گھر ہیں اللہ ان کو گھر دے دے امت مسلمہ کو اللہ غیرت دے دے اللہ مسلمان ہے ہمیں مسلمان بڑھا دے اللہ مسلمان ہے ہمیں مسلمان بڑھا دے تیرے آخری حبیب کی امت ہے اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ قبولیت کا وقت ہے معاف کر دے اللہ جو بندہ تیرے دین کا تنکہ بھی توڑ کے سیدھا کرتا ہے اللہ اس کی مدد کر دے اللہ چگل خوری کی لانت سے بچا تکبر کی لانت سے بچا جوانی قوت طاقت پیسہ اللہ یہ تیری نعمت ہے ہمیں شکر گزار بنا لے اللہ ہمارا نام اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ لے اللہ ہمیں خاشے بنا دے ہمارے دل کو خشو والا بنا دے اللہ تعالیٰ ہماری مینتے اپنی رضا و رحمہ سے قبول فرماؤ ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی اللہ کی رضی حسن و کی نازاب النار ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا تواب الرحیم و صل اللہ علم نبی ایک چھوٹا سا اعلان ہے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں شاید بھلا ہو جائے یہ ہمارے ساتھ ایک چک ہے تو ان کے پاس سیمٹ بھی ہے انٹے بھی ہیں دیوارے بھی کھڑی ہیں صرف سریعے کی وجہ سے یہ بچارے نمازیں نہیں پھڑ پا رہے ہیں تو ان کو تقریبا شاید بارہ لاکھ کا سریعہ چاہیے اگر کوئی ایک بھائی کو دو بھائی ان کے ساتھ تعاون کر دیں آپ کو پتہ ہے میں چندے کی اپیلے نہیں کرتا لیکن مجھے اللہ سے ڈر آ رہا تھا جو میں نے صورتحال دیکھی ہے کہ نمازی نماز پڑھنے سے پریشان اور صرف ان کو سریعہ چاہیے یہ ڈٹیل ان کے پاس ہے اتفاق والوں سے لے دیں کوئی سلسلہ کر دیں انشاءاللہ یہ نیکی زائے نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو عباد فرمائے تو آئیے بھائی لائے بھائی دیکھیں